اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف شامل کرتے ہیں بی ٹی وی ہیڈ لائنز کراچی مالادین پاک کی زمین پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کا دوسرا روز سپریم کورٹ کے حکم پر کی ایم سی کا عملہ بھاری مشینری سمیت آپریشن کے لیے موجود آج سپریم کورٹ میں تجاوزات کے خلاف کاروائی کی پیشرف ریپورٹ پیش ہوگی یہ ایک قومی اسیملی ہے یہ ارکان ہے اور یہاں ہلڑ بازی ہو رہی ہے بجڑ جلاس کے دوران قانون ساز ہنگامہ رائی پر اتر آئے باجے بجائے سیٹیا بجائیں شور مچایا کاغذ پھاڑے ایک دوسرے کو گالیاں دی اور کیا کیا نہیں کیا قانون بنانے والی اسیملی کے فلور پر کتاب کا تقدس پامال ہو گیا وزیراعظم عمران خان کے ترجمان علی نواز ایوان نے شیخ روحیل ازگر کو کتاب کھینچ کر مار دی کتابوں کے صفے پھاڑ پھاڑ کر اڑائے گئے اطلاعات کے ہم وزارت تک علمدان رکھنے والے وفاقی وزیر فواد چوہدری بھی اسیملی تقدس پامال کرنے میں شریک مائنی خیص مسکرہاتوں کے ساتھ علی نواز ایوان کی پیٹ تھپ تھپ آتے رہے دنیا بھر میں پاکستان کا چہرہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی کھڑے تماشا دیکھتے رہے پی ٹی آئی کے علی امین گنڈا پور جلتی پر تیل دالنے کے لیے لیگر ارکان کو مشتعل کرتے رہے پی ٹی آئی کی حواتین ارکان اسیملی بھی ڈیکس بجا بجا کر بدتمیزی کی پشت پناہی کی تحریک انصاف کے ارکان کے حملوں اور بدتمیزی سے بچنے کے لیے لیگر ارکان کو شہباز شریف کے گرد حفاظتی حسار بنانا پڑا جس کے پاس انسانی حقوق کی وزارت وہ اسیملی میں او اے ٹی ٹی او اے چور کی آوازیں کستی رہیں خاتون وزی شینی مزاری کو دیکھ کر اور ان کی آوازیں سن کر پوری قوم حیرت زدہ رہ گئی گردن اور ہاتھوں کے معینی خیز اشارے بھی کیے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ایوان کی رویات میں تبدیلی کا درس دیتی رہیں دیگر وزراء کو سکھاتی رہیں کہ ڈیکس پر کتاب کیسے مارنی ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کتاب میں پٹکنے کی مشک کرتے رہے اٹھ کھیلیوں میں شینی مزاری کے سر پر کتاب مارنے کی کوشش بھی کی قومی اسیملی کے مقدس ایوان میں حکومتی ارکان کی ہلڑ بازی اور دھما چوکڑی حضب اختلاف والوں پر کتابیں پھینک پھینک کر ماری گئیں اپوزیشن کا بھی جوابی وار اسپیکر اسد کیسر نے ایوان میں حفاظتی دستے کو طلب کر لیا ارکان اسیملی پھر بھی باز نہیں آئے حضب اقتدار و اختلاف کے درمیان ہائل ہو کر ہنگامہ روکنے کی کوشش موقع ملتے ہی ارکان ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے انسان جب مایوس ہو جائے تو زبان دراز ہو جاتا ہے لیگی نائب سطر مریم نواز کہتی ہیں ایسی زبان کا استعمال ذہنی طور پر پی ٹی آئی کی شکست کا اعتراف ہے فواد چوہدری نے ہنگامہ رائی کا ملبہ نون لیگ پر ڈال دیا کہا لڑائی علی گوہر بلوچ کے ناروں سے شروع ہی کتاب لگنے سے ملکہ بخاری کو بھی چوٹ آئی نوجوان ایم ای نے جذباتی ہو گئے وزیر اطلاعات نے ویڈیو بھی جاری کر دی سپیکر قومی اسیملی ایسد کیسر نے غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے والے ارکان پر پاوندی لگانے کا اعلان کر دیا قومی اسیملی میں ہنگامہ رائی کی مکامل تحقیقات کرائی جائے گی بدزبان ارکان کو آج ایوان میں داخلے کی جازت نہیں ہوگی تحریک انصاف والوں کا صبح ایسیملی میں بھی قومی اسیملی جیسا رویہ وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ تقریر کے دران حزب اختلاف کا شدید احتجاز ایوان سیٹیوں اور ناروں سے گونچنے لگا پی پی ارکان کی مراد علی شاہ کی تقریر میں رکھنا اندازی رکھنے کی کوشش پی پی کی خواتین عراقین کو وزیر اعلیٰ کی حفاظت کے لیے حفاظتی حسار بنانا پڑا سندھ کا چودہ خرب ستتر ارب روپے کا بجٹ پیش سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ مزدور کی کم از کم مجرت پچیس ہزار روپے مقرر بجٹ میں کوئی نیا ڈیکس نہیں لگایا گیا افغانستان کے شہر جلال آباد میں نورتوں کو گولیاں مار دی گئیں تمام خواتین انصدادے پولیو مہم کی رضاکار تھیں پانچ پولیو ورکرز موقع پر جا بہاق چار زخمی دہشتگرد بہ آسانی فرار سندھ میں کتوں کا راج دوسرے بڑے شہر حیدر آباد کی گلیاں بھی کراچی کی طرح اوارہ کتوں سے بھر گئی جامشورو بھریہ ویلچ میں پاگل کتے نے بیس منٹ میں سترہ بچوں کو بھمبور ڈالا زخمی بچے لمس اسپتال جامشورو منتقل پانچ سے آٹھ سال کے کمسن بچے شدید تکلیف سے بھی لگتے رہے اور کینیڈا میں مسلمان خاندان کے قاتل پر دہشتگردی کی دفات آئیت کر دی گئی مقدمے میں قتل اور اقدام قتل کی دفات بھی شامل ہیں نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج پیج پیٹیوی ڈاٹ پی کے فالو کیجئے ہمیں انسٹاگرام پہ پیٹیوی انڈرسکور پی کے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بادر ٹیلیفیشن نیٹ ورک اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے